دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راکھی ساونت بولی ووڈ کی ایک ایسی عدکارہ ہیں جو کہ عمومی طور پر سکینڈلز میں رہتی ہیں لیکن حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائلل ہو رہی ہے جس کے اندر انہوں نے برکہ پہنا ہوا ہے سکارف لیا ہوا ہے باقاعدہ حجاب کیا ہوا ہے اور نیشے انہوں نے ابایا اڑا ہوا ہے کچھ لوگ اس کو وائلل کر رہے تھے سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر کہ یہ دین قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد راکھی ساونت کی ایک ویڈیو ہے لیکن ہم نے جب اس کی حقیقت کا پتہ چلانا چاہا اور اوریجنل ویڈیو تک پہنچے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ راکھی ساونت بسکلی اپنے جم جا رہی تھی اور جم جانے سے پہلے وہ اپنی باڈی کو تاکہ ہوا نہ لگے اور جسم جو ہے وہ ان کا کرنا جائے جو ہے وہ گیم کرنے سے پہلے جم کرنے سے پہلے اس لیے انہوں نے اپنے جسم پر یہ بایا اڑا ہوا ہے انہوں نے یہ حجاب جو ہے وہ لیا ہوا ہے اور جم کے اندر جا کر وہ اسے اتار دیتی ہیں اس کی نیچے انہوں نے جم والے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ شارٹس اور اس کے اوپر انہوں نے ٹی شیٹ پہنی ہوئے ہوتی ہے لیکن دوستو یہ جو ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا جو بہترہ وائرل ہو رہا ہے اس کلپ کے اندر جو کوسنز وغیرہ کیے گئے صاحبیوں کے جانب سے ان سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ راکی سامت دل کی بہت اچھی ہے یہ بگ باس وغیرہ جیسے شوز کے اندر بھی آ چکی ہیں ماضی کی فلموں کے اندر بھی آ چکی ہیں آئیٹم نمبرز یہ کرتی تھیں ڈانس کرتی تھیں ان کا تعلق بھی ایک بڑے غریب کھرانے سے ہے ان کی جو والدہ ہیں جب یہ راکی سامت پیدا ہوئی تو تب وہ اس کنڈیشن میں تھی کہ وہ اینٹ پر روٹیاں پکایا کرتی تھیں یعنی کہ اینٹ کے نیچے آگ جلا کے تو اس کے اوپر روٹیاں پکایا کرتی تھیں توا خریدنے کے لیے ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے اور جو مسماری ہے اس غریب عوام کی اس کے اندر پلتی ڈھلتی راکی سامت کے جو تعملی ہے اس نے بہت سٹرگل کیا اور یہ جانتی تھی راکی سامت کہ انہوں نے بغیر اگر کوئی مطلب اس طرح کے بولڈ سینز نہ کیے یا انڈسٹری کے اندر انہوں نے اپنا بولڈ اٹائر جو ہے وہ نہ شو کروایا تو شاید یہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے نگار چودری وغیرہ کے دور کے اندر یہ آگے آئیں آگے بڑھیں اور الٹی میٹلی آج راکی سامت اس کنڈیشن میں ہے کہ کئی لوگوں کے گھر بھی چلا رہی ہیں اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ صدقہ خیرات بھی دیتی ہیں اور اس کے علاوہ اپنا بھی خیال رکھتی ہیں دوستو آپ راکی سامن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا